اللہ حول بلا قوة دائلہ باللہ اللہ علی اللظیم آغوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم مقمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین وَلَحَنَتُ اللَّهِ هَلَا عَدَائِهِمْ مِلَا قِيَمِهُمِ الدِّينِ آمین یا رب العالمین اما بعد فقط خال اللہ تبارکہ وتعالی فی کتابِ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللَّذِينَا مَنُسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّ اللَّهَ مَحَتْصَابِرِينَ عزاداروں سوگواروں مہتمداروں صبح پانچ بجے سے چہلو میں سید شہدہ کا سلسلہ جاری ہے جس میں منسلسل آپ عجرِ رسالت کی ادائیگی کی صورت میں سینہ زنی اور عشقریزی فرما رہے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زمین پہ نہیں بٹا سکتی اے فاطمہ کے لاز تیری غربت کے نساب اس مجمع میں سب غریب تو نہیں ہے اس مجمع میں سب فقیر تو نہیں ہے اس مجمع میں سب جاہل تو نہیں ہے دولت مند افراد بھی ہیں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں صاحبِ عزت افراد بھی ہیں لیکن ایک اعلان کیا گیا کہ آپ حضرات اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے تو ہر آزادار کے ذہن میں کربلا کی سلکتی ہوئی زمین آ گئی اور ہر ایک خاک کے اوپر بیٹھ گیا اور خاک پہ بیٹھنے میں فخر محسوس کر رہا ہے زلت نہیں محسوس کر رہا ہے یقیناً فاطمہ زہرہ آپ کو اس کا حاجر دیں گے اور ان کے علاوہ کوئی دے بھی نہیں سکتا میں نے آپ کے خدمتِ اقدس میں ایک چھوٹی سی آیت رکھی ہے حالانکہ یہ میرے گھر کا دروازہ بھی ہے اور یہ میرا وطن بھی ہے زیادہ تر لوگ مجھ سے واقع بھی ہیں اس تقریر کو جناب جعفر رضا جلال پوری کو کرنا تھا لیکن کنی مجبوریوں کی وجہ سے وہ نہ آسکے اس لیے یہ خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہے سوگوارہ نیزہ اور عزادارہ نے سید الشہدہ آیت میں اللہ نے دو مطالبہ کیا ہے صاحبانِ ایمان جب تم مشکلوں میں گھر جاؤ جب مصیبتیں تمہیں گھیر لیں جب آفتوں کا پہال تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے جب ہر طرف سے رنج و آلانک میں گھر جاؤ تو صاحبانِ اقتدار کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا صاحبانِ تخت و تاج کے سامنے سر نہ جھکانا صاحبانِ سیم و ذر کے سامنے اپنی جبینوں کو نہ جھکانا بلکہ مدد حاصل کرنا یا صبر کے ذریعے سے یا صلات کے ذریعے سے ان اللہ مصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ قرآن کے پڑھنے والوں حافظِ قرآن قاریانِ قرآن سے مطالبہ کہ وہ عیسائت کے اوپر غور کریں کہ وصولی طور پہ تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ ان اللہ مال مسلین اللہ النمازیوں کے ساتھ ہے نماز عبزلِ عبادت لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ بلکہ آواز دے رہا ہے ان اللہ مالسابرین اللہ کس کے ساتھ ہے اللہ کس کے ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اس لیے کہ اللہ اللہ ہے وہ قیامت تک کے حالات جانتا ہے وہ جانتا تھا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے تو دنیا کے کسی خطہِ عرض پہ مسلمان پریشانی کا شکار ہوتا یا نہ ہوتا لیکن کربلا میں آنکھیں فس جاتا کربلا میں آنکھیں وہ فیصلہ نہ کر پاتا کہ اللہ یزیدی نمازیوں کے ساتھ ہے یا اللہ حسینی نمازیوں کے ساتھ ہے اس لیے کہ نماز وہ بھی پڑھ رہے تھے نماز یہ بھی پڑھ رہے تھے ہم دو سجود وہ بھی کر رہے تھے ہم دو سجود یہ بھی کر رہے تھے رکوع و سجدہ وہ بھی کر رہے تھے رکوع و سجدہ یہ بھی کر رہے تھے قیام و قعود وہ بھی کر رہے تھے قیام و قعود یہ بھی کر رہے تھے ہم دو سنہ وہ بھی کر رہے تھے ہم دو سنہ یہ بھی کر رہے تھے خدرت نے آواز دی نماز نہ دیکھنا یہ دیکھنا کہ وہ کون ہے جو نماز کو صبر کے ساتھ پڑھ رہا ہے جو صبر کے ساتھ پڑھ رہا ہے اللہ اس نمازی کے ساتھ مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور صلات کے ذریعے سے ان اللہ مات صابرین یقین ان اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ سوگوارہ نیازہ عیسائت کے زمن میں بڑی گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن یہ تخریر طول و طویل تخریر نہیں بلکہ مختصر تخریر ہوتی یودو ہمارے بارہ امام کا کردار قرآن کی آیات کی روشنی میں ڈھلتا ہوا نظر آتا ہے لیکن یہ آئے کریمہ اگر دیکھئے تو اس آیت میں جیسی واضح اور روشن فرزند زہرہ حسین ابن علی کی زندگی نظر آتی ہے اور کسی کی نہیں نظر آتی حسین ابن علی نے آواز دی کہ دیکھو آیت کا مطالبہ کیا ہے اللہ کا مطالبہ کیا ہے آیت کا کیا رہی ہے آیت آواز دے رہی ہے کہ جب مصیبتیں آ جائیں جب پریشانیوں میں گھر جاؤ جب زہمتوں کا حسار ہو جائے جب الجینوں میں گھر جاؤ جو ہر طرف سے مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑے تو کیا کرو مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور صلاح کے ذریعے سے زہرہ کے لال نے آواز دی مجھے دیکھو میری زندگی کو دیکھو یزید جیسے فاسق و فاجر نے مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر لیا اس سے بڑی آفت کونسی ہے اس سے بڑی مصیبت کونسی ہے اس سے بڑی الجن کونسی ہے جب میرے اوپر یہ مصیبت آئی جب میں اس مصیبت میں گھرا کہ یزید جیسے شرابی نے مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیا ایک سلوات بھیج کے سوتے ہوئے لوگوں کو جگہ دیں سلوات بھیجے پر محمد و حالے وہاں حسین نے آواز دی مجھے دیکھو غبرائنہ سوگوارہ نے ازا بہت جلد آپ کی زحمت تمام کروں گا حسین نے آواز دی میری زندگی کے دیکھو آیت کا مطالبہ ہے کہ جب مصیبت میں گھروں تو صبر سے آغاز کرو اور سلات پہ انتہا کرو یزید جیسے فاسق و فاضی نے بیعت کا مطالبہ کیا نانا کا مدینہ چھوڑا صبر کیا ماں کا مدار چھوڑا صبر کیا بھائی کی تربت چھوڑی صبر کیا نانا کے مدینے کو خدا حافظ کیا صبر کیا مدینے سے مکہ آیا صبر کیا مکہ میں حاجیوں کے بھیس میں قاتلوں کو دیکھا صبر کیا حج کو عمرے سے بدلا صبر کیا مکہ سے کربلا کی طرف چلا صبر کیا دو محرم کو عرض کربلا پہ پہنچا صبر کیا چار محرم کو پانی بند ہو گیا صبر کیا ساتھویں محرم کو ایک کترہ خیمے حسینی میں پانی نہ رہ گیا صبر کیا نننے نننے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے الاتش الاتش کی آواز بلند کر رہے ہیں حسین صبر کر رہا ہے دسویں محرم آئی دسویں محرم آئی ہر کا بیٹا مارا گیا صبر کیا ہر کا بھائی مارا گیا صبر کیا ہر کا لاشا اٹھایا صبر کیا انہوں محمد کا لاشا لے کے آیا صبر کیا قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو دامن عبا میں جمع کیا صبر کیا جزاکم اللہ خیر الجزا خدا میری طرف متوجہ رہے خدا رہا عباس کے کٹے ہوئے بازوں کو لے اٹھا کے سینے سے لگایا صبر کیا علی اکبر کے کلیجے سے برچی کی آنی نکالی صبر کیا علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ میدانے کربلا میں لے کے گیا صبر کیا ننے سے جان میرے ہاتھوں پہ تیرے ہرملا کا شکار بن گئی میں نے صبر کیا اور صبر کبرتے کرتے میں نے دیکھا جے صبر کے ذریعے سے اب کامیابی نہیں مل رہی ہے تو اثر کے ہنگام میں اپنے سر کو سجدہ خالق میں رکھ کے بات آیا کہ دیکھو یوں صبر سے ابتدا کی جاتی ہے اور یوں صلاحات پہ انتہا کر کے دین محمد کو قیام قیامت تک کی زندگی دی جاتی ہے ماتمدارہ نے مظلوم ہے گربلا سوگوارہ نے سیدو شہدہ رباب کی دو حمانت ہے ایک سکینہ ایک علی اصغر رباب کا نہ اصغر بچا نہ سکینہ بچی جزا کو بلنا ہو خیر الجزا رباب اس غم نصیب بیوی کا نام ہے جس کی گود بھی اوجل گئی اور مانگ بھی اوجل گئی ماتمدارہ نے مظلوم ہے گربلا جنابِ علی اصغر کی شہادت ہوئی میری طرح متوجہ رہے ہیں انشاءاللہ بہت روئیں گے وہ شرطیں کے متوجہ رہے ہیں جنابِ علی اصغر کی شہادت ہوئی حسین چھ مہینے کے بچے کا لاشا لے کے در خیمے پہ آئے بیویوں نے نوہوں ماتم کیا شورِ گریہ بلند تھا ایک مرتبہ حسین نے جھک کے رباب سے کہا رباب متوجہ ہے حسین خدا جانے سالے آئندہ کون رہے اور کون نہ رہے اے رباب ہماری شہادت کے بعد لاشوں کے اوپر گھوڑے دھوڑائے جائیں گے میرا چیلنج ہے آپ بہت روئیں گے انشاءاللہ میری صورت نہ دیکھیں گربلا کا مندر احساس کریں رباب میری شہادت کے بعد لاشوں پہ گھوڑے دھوڑائے جائیں گے یہ تمہارا چھ مہینے کا جو بھول ہے یہ گھوڑے کی ٹاپ برداشت نہ کر پائے اے رباب چلو اسے پچھتے خیمہ پہ دفن کر دیں عزاداروں سنیں گے آپ رباب چلو پچھتے خیمہ پہ دفن کریں دنیا کا یہ ایک لوتا مظلوم جنازہ ہے جہاں جنازہ اٹھانے والا باپ تھا جنازے کے پیچھے جلنے والی ماں تھی جزاکم اللہ خیر الجزا علی اصغر کے لاشے کو لے کے حسین آئے جلتی ہوئی زمین پہ بس متوجہ رہے آپ متوجہ رہے بہت رہیں گے انشاءاللہ لاشے علی اصغر کو زمین کربلا پہ رکھا کمر سے ذلفقار نکالی اور ننی سی ایک قبر کھوڑنا شروع کیا حسین نے چھوٹی سی قبر کھوڑ کے تیار کر دی تیار کرنے کے بعد قبر کو ساپ بھی کر دیا سنے اولاد والوں میری ماں و بینوں خدا کرے تمہاری آگوش آباد رہے حسین قبر سے باہر نکلے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنیے گا حسین قبر سے باہر نکلے آواز دی ربا علی اصغر کو لاؤ اب قبر میں لٹا دوں اٹھایا ننہ سا لاشا قبر میں رکھ دیا اب لاشا لٹانے کے بعد حسین نکلے اور کہا رباب یہ جملہ یہاں سے سننے ازادہ رو اے رباب دیکھو خہمے سے اصغر کا لاشا اٹھا کے ہم لائیں اصغر کی قبر بھی ہم نے ہی کھو دی ہے سن رہے جملہ رباب اصغر کا لاشا لے کے ہم آئیں اصغر کی قبر بھی ہم نے کھو دی بہت دل سبھال کے اصغر کی قبر بھی ہم ہی نے کھو دی صاحب بھی ہم نے ہی کیا اور آخر اصغر کو خبر میں لٹا بھی ہم نے دیا اے رباب اب اصغر کو مٹی تم دے دو اللہ اکبر ازادہ رو کیا کہاں میں نے قیامت آگئی اے رباب اصغر کو مٹی تم دے دو ازادہ رو انصاف کرو ایک ماں اپنے بچے کو مٹی دے گی تو کئی سے دے گی رباب مٹی تم دے دو رباب نے کلیجے کو مضبوط کیا سنے سنے عزیزو کلیجے کو مضبوط کیا اٹھی آپ بتا سکتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو مٹی کدھر سے دے گی بتائیں گے رباب نے کئی سے مٹی دینا شروع کی ازادہ رو جانتے ہیں چھ مہینے کا ننہ سا تو لاشا ہے اب جو رباب نے مٹی دینا شروع کی تو کدھر سے شروع کی پیر کی طرف سے شروع کی میں نے قیامت کا جملہ کہہ دیا اور آپ میرے مزیک رہے ہیں رباب نے پیر کی طرف سے مٹی گیرانا شروع کی ایک مرتبہ علی اصغر کا ننہ سا قدم چھپا سن رہے ہیں اصغر کا ننہ سا قدم چھپا رباب نے اور مٹی گیرائی اصغر کی پنڈلیوں تک آئی رباب نے اور مٹی گیرائی کمر تک مٹی آئی رباب نے اور مٹی گیرائی سینے تک مٹی آئی ایک مرتبہ رباب نے اور دل مضبوط کیا تھوڑی اور مٹی گیرائی ایک مرتبہ علی اصغر کے گلے تک آئی وہ گلے تک مٹی کا آنا تھا ایک مرتبہ رباب چھپ مار گئے اٹھے اے زہرہ کے لا میری رگوں میں فاطمہ کا خون نہیں ہے میں نے زہرہ کا دودھ نہیں پیا ہے اصغر کے جہرے پہ مٹی ڈالنا اصغر کے جہرے پہ مٹی ڈالنا یہ رباب کے بس کی بات لئی ہے لیجئے فاطمہ کا لال آگے بڑھا اور علی اصغر کے چہرے پہ خاک ڈال دی رباب کا چاند چھپ گیا مختار کا دورے اقتدار آیا تخت حکومت پہ مختار بڑھے ہیں منحال حاضرے دربار ہوئے سلام کیا مختار نے پوچھا منحال خیریت کہا امیر مدینہ جا رہا ہوں سنا اپنے نام کہا جا رہا ہوں جہاں کربلا کا بیمار خون کے آنسو رو رہا ہے کہا منحال مدینہ جا رہا ہوں کہا کہا تو ایسا کرنا کہ اپنی ضرورت بعد میں انجام دینا پہلے میرے آقا کو جا کے میرا سلام کہہ دینا منحال نے وعدہ کیا دربار سے نکلے مدینہ آئے اور مدینہ میں آ کے سب سے پہلے بیمارے کربلا سے ملاقات کیا اور ملاقات کے بعد مختار کا سلام پہنچایا امام نے فرمایا کہ منحال یہ بتاؤ کہ مختار کیا کر رہا ہے آج کل کیا کر کیا رہا ہے کہا مولا آپ کے بابا کے دشمنوں کو چن چن کے مار رہا ہے سنا چملہ آپ نے آپ کے بابا کے دشمنوں کو چن چن کے مار رہا ہے کچھا منحال ایک کام کرنا کہ جب اپنے کام سے فارغ ہو کے واپس کوفے جانے لگنا تو ہم سے مل ضرور لینا بغیر ملے نہ جانا بچ سنے عزیزوں دس پانچ منٹ میں آپ کی زحمت تمام ہم سے بغیر ملے نہ جانا منحال نے اپنی ضرورتیں پوری کی اور جب وہ نوبت آئی کہ آپ واپس کوفہ آئے تو بیمارے کربلا کے پاس ہے ہاتھوں کو جوڑا سلام عرض کیا کہ آقا اب ہم واپس کوفہ جا رہے ہیں ادادارو بس متوجہ ہو جائے میری طرف متوجہ ہو جائے رونے کے لئے کہ مولا اب ہم کوفہ جا رہے ہیں کہ منحال کوفہ جا رہے ہو تو جاؤ ٹھیک ہے خدا تمہیں اپنے حفظ و امان میں کوفے پہنچائے جانا تو مختار کو ہمارا سلام کہنا توجہ توجہ رہے سنے بیمارے کربلا کا پیغام مختار کو ہمارا سلام کہنا اور ہماری طرف سے ایک پیغام دے دینا کہ مولا پیغام کیا ہے کہ پیغام یہ دینا جب مختار سے ملاقات ہو تو اس سے یہ کہہ دینا کہ بیمار امام نے کہا مختار یہ بتا دو کہ میری ماں رواب کو کب تک دھوپ میں بٹھائے رکھو گے اللہ اکبر اے مختار میری ماں رواب کو کب تک دھوپ میں بٹھائے رکھو گے خدا انہاکوں کو سلامت رکھے عزادہ رو منحال آئے مختار کے دربار میں مختار تختہ حکومت بٹھائے ہیں منحال حاضر دربار ہوئے سلام کیا کہ منحال واپس آگئے کہا ہاں آ گیا سنو عزادہ رو آ گیا کہ بتاؤ بیمارے کربلا کا حصہ ہے میرا مولا کیسا ہے کام مختار تمہیں شرم نہیں آتی اپنے امام کا حال تختہ حکومت پہ بٹھ کے سنو گے اپنے امام کا حال تاجہ حکومت لگا کے سنو گے تاج اتھارو تخت سے اتر کے خاک پہ بٹھو تو بیمارے کربلا کی خیریت بتاؤں مختار نے تاج اتھار کے تخت پہ رکھا تخت کو چھوڑا خاک پہ بٹھے کہا منحال بتاؤ میرا بیمار امام کیسا کہا امیر بیمار امام دنوں رات اپنے بابا کو یاد کر کے خون کے آسو روتا ہے اے منحال اے امیر جب میں نے بتایا کہ آپ کے بابا کا بدلہ لے رہا تو مولا نے دعایں دی اور جب میں وہاں سے رخصت ہونے لگا تو مولا نے تمہیں سلام کہا اور سلام کے ساتھ ایک پیغام کہا ہے کہا منحال جلدی بتاؤ پیغام کیا ہے بھئی پیغام سنے اور ذہمت تمام ہے بتاؤ پیغام کیا ہے کہا بیماریت کربلا نے کہا ہے کہ مختار سے جا کے کہہ دینا کہ میری مار رباب کو کب تک دھوپ میں بٹھائے رکھو گے سوگوارہ نے ادا یہ جملہ سننا تھا مختار نے اپنے سروں سینہ پیٹا اور جب زفتہ گریہ ہوا فورا غلام کو حکم دیا وضو کا پانی لاؤ مسلح لاؤ غلام نے وضو کا پانی لاؤ کے دیا مختار نے وضو کیا مسلح بھی چھا تھا جا کے دو رکعت نماز حاجت پڑھی کس نے کس نے جنابِ متوجہ رہی ہے کہ جنابِ مختار نے دو رکعت نماز حاجت پڑھی اور نماز حاجت پڑھ کے دعا کیا مانگی ہے یاداداروں سنو گے دعا کیا مانگی جنابِ مختار نے دو رکعت نماز حاجت پڑھ کے جنابِ مختار مسلح عبادت پہ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ یا تو مختار کو موت دے دے اللہ اکبر ازاداروں یا اللہ یا مختار کو موت دے دے یا صغر کے قاتل ہرملا کو گرفتار کرواتے ہیں ابھی مختار دعا کر رہے ہیں ایک مرتبہ نارے تکبیر بلند ہوا مختار نے دستے دعا نیچے کیا نارے تکبیر کیوں بلند ہوا کامیر ہرملا گرفتار ہو گیا ہے سلیہ ازاداروں ہرملا گرفتار ہو گیا مسلح سے اٹھے دربار میں آئے تات سر پہ رکھا تخت پہ بیٹھے حکم دیا ہرملا کو حاضر کیا جائے دربار میں آیا ہرملا جنابِ مختار کا سوال سنیے ہرملا یہ بتا کہ جس ماں کا شبیح پیغمبر جیسا لال مارا گیا آپ نہیں متوجہ ہیں آپ نہیں متوجہ ہیں اے ہرملا یہ بتا کہ جس ماں کا اٹھارہ سال کا کلیر جوان علی اکبر مارا گیا وہ ماں سائے میں بیٹھی ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تھک گئے شاید آپ روتے روتے ارے یہی آسو تو ہے جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے اے ہرملا جس ماں کو کربلا کے بعد کوئی ماں کہنے والا نہیں ہے وہ ماں سائے میں بیٹھی ہے جس امہ فروہ کی بیوگی کا کوئی سہارہ نہ رہ گیا وہ امہ فروہ سائے میں بیٹھی ہے ہرملا یہ بتا کہ تُو نے اسغر کے ساتھ کیا دیا جو رباب دھوپ میں بیٹھی ہے جزا تم اللہ ہو خیر الجزا اے ہرملا یہ بتا کہ تُو نے اسغر کے ساتھ کیا کیا جو اسغر کی ماں دھوپ میں بیٹھی ہے ہرملا کہتا ہے امیر نہ پوچھو مجھے قتل کر دو مگر یہ نہ پوچھو کہ میں نے اسغر کے ساتھ کیا کیا کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا کہا امیر برداشت نہ کر پائیے گا مجھے قتل کر دیجئے یہ نہ پوچھو کہا نہیں بتانا پڑے گا کہا امیر اگر ضد کر رہے ہیں تو سن لیجئے بس ہزاروں سنو ایک چھے مہینے کے بچے کی چار انگل کی گردن اپنے ذہن میں رکھے کہا امیر اگر ضد کر رہے ہیں تو سنیے میں نے جس تیر سے اسغر کو شہید کیا ہے اس کی تین صفت تھی پہلی صفت تو یہ تھی کہ ہر تیر ایک پھل کا ہوتا ہے لیکن میں نے علی ایسغر کو جس تیر سے نشانہ بنایا وہ تین پھل کا تیر تھا دوسری خصوصیت یہ کہ میں نے اسغر کو جس تیر سے نشانہ بنایا وہ تیر انسانوں کے لیے نہیں جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا ہائے آل رسول کتنے غریب ہو گئی تھی اور تیسری صفات میں نے جس تیر سے اسغر کو نشانہ بنایا اتنا وزنی تھا اگر حسین اسغر کو مضبوطی سے نہ پکڑے ہوتے میرے تیر کے ساتھ اسغر نہ جانے کہا جا کے گرداؤ جزاکم اللہ خیر الجزا بس آخری جملہ اور ختم دعا حرم اللہ نے حکم دیا مختار نے حکم دیا حرم اللہ کا سر قلم کیا گیا کچھ قاتلین حسین کے سر کے ساتھ حرم اللہ کا سر سوک بڑھائی کا سامان مدینہ میں بیمارے کربلا کے پاس بھیجا گیا حرم اللہ کے سر کو دیکھ کے ہمارا اور آپ کا چوتھا امام پہلی مرتبہ مسکر آیا سلیہ عزیزو ختم کر دی میں نے آپ کی سہمت کو اور لبوں پہ تبسم آنے کے بعد بیمار نے ایک مرتبہ حرم اللہ کا سر لیا لے کے سہنے خانہ میں آئے جہاں رباب دھوپ میں بیٹھی تھی جہاں رباب دھوپ میں بیٹھی با ختم کر دی سہمت جہاں رباب دھوپ میں بیٹھی تھی ایک مرتبہ رباب کے سامنے دو سانوں کے بیٹھے امام ذرا آکے کھول کے دیکھئے بھائی آلی اصغر کے قاتلین اور ملاکہ سر آیا اے امام اٹھئے اب دھوپ سے سائے میں چلئے رباب نے آسمان کی طرف دیکھا یا اللہ رباب کیا کرے تیسرے امام سے کربلا میں ماتا کیا تھا کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گے چودہ امام اوکم دیر آئے امام چلئے سائے میں چلئے اب رباب کرے تو کیا کرے سچاد نے بازو پکڑ کے اٹھایا لیکن یہ گئے تھے گئے تھے رباب نے دم دھوڑ دیا اے میرے لال سچاد خدا آفے میرے لال غسل دینا تو مجھے ٹھنڈے پانی سے غسل نہ دینا ہائے میرے ہائے میرے موسیقی